دوستو نمشکار دیسے سندیپن برین بیس کو جب بہت زبردست صبح کا عالم ہے دوستو یوں لگ رہا ہے کہ نیچر ہمیں چیک چیکے پکار رہی ہے کہ ہم اپنے بہترین پرفارمنسز دنیا کو نوازیں دوستو ان دنوں آلمپک کے ارینہ میں جو بھی کچھ ہو رہی ہے I'm sure آپ اس سے زبردست انسپائرڈ ہو خاص کر کے لولینا اور میرا بھائی چانو کے فیٹ سے ہمیں یہ انسپیریشن مل رہی ہے کہ ہم نہ جانے کس بیکراؤنڈ سے ہیں کسی بھی پرستیتی سے ہو ہم اپنے بہترین پرفارمنسز دنیا کو ہلا سکتے ہیں I'm sure دوستو آپ کوئی بھی کسر نہیں چھوڑ رہے ہوں گے ہر دن اپنے گیم کو بلش طریقے سے آگے بڑھا رہے ہوں گے اپنے پریکٹس کو اس طریقے سے آگے بڑھا رہے ہو کہ آپ بھی ورلڈ کلاس لیول میں بہت جلد بھارت کے ستاروں کے بیچ چمکیں گے سو دوستو اسی لیے آج میں ایک بہت خاص انسائٹس کے ساتھ آپ تک پہنچنا چاہتا تھا یہ انسائٹس ہے چیمپین سویمر مائیکل فیلپس کی زندگی سے دوستو مائیکل فیلپس is called the most decorated Olympian ever انہوں نے ان کے پوری سویمنگ کے کیریئر میں 28 اولیمٹک میڈلز جیتے ہیں جس میں 23 گول میڈلز ہیں اور کہتے ہیں کہ 160 کنٹریز ایسے ہیں جن کے پاس اتنے میڈلز نہیں ہوں گے جتنے مائیکل فیلپس کے پاس ہیں سو دوستو آج ہم اسی لیے ذکر کرنے والے ہیں ان کی ہی ایک اپنی مو کہی ہوئی سیکریٹ کے بارے میں دوستو دوہزار آٹھ میں مائیکل فیلپس نے ایک ہسٹورک ریس کے تحت اپنا ساتھوان گول میڈلز جیتا تھا اس ریس کو جیتنے کے بعد انہوں نے ایک اور گول میڈلز جیتا وہ پہلے کھلاری بن گئے دنیا کے جنہوں نے کسی بھی آلیمپک میں آٹھ گول میڈلز جیتے سو دوستو سیونت ریس جو تھی وہ بہت ہسٹورک اسی لیے بھی ہے کیونکہ اس ریس میں انہوں نے میلو راڈ کیاوی کو جو سرویہ سے بہترین سوئی میں نے ان کو 1 by 100 of a second میں ڈیفیٹ کیا تھا اس پہ کافی چرچہ ہوئی میں ایک انٹرویو میں مائیکل فیلپس نے خود ٹونی روبنس سے ذکر کیا کہ انہوں نے اس ریس کو بہت ہی خاص سٹروک سے جیتا تھا لاسٹ لیپ میں جب وہ چھلانگ لے رہے تھے انجانے میں انہوں نے ایک خاص سٹروک لیا which he called as half stroke اور half stroke لینے کے قارن سے ان کی جو arms تھی وہ arms straight way جا کے ٹچ پیڈ میں کو ہٹ کر گئے اور ٹائمر نے ریکارڈ کر گیا حالانکہ دوسرے لین میں کیویگ جو تھے وہ سرہ سرہ پہلے ہی پہنچ گئے تھے اپنے انڈ پوائنٹ تک پر یوشول سویمرز کی طرح انہوں نے لاسٹ لیپ میں یوش شیپ میں ڈپ لیا وارٹر میں اور پھر اوپر کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھائے ٹچ پیڈ کیوں اور کیونکہ نیچے سے اوپر ہاتھ آ رہے تھے ٹچ پیڈ میں اتنی پریشر نہیں پڑی کہ ٹچ پیڈ اس کو ریکارڈ کر پائے اور تب ہی مائیکل فیلپس کو وینر قرار دیا گیا اور بعد میں مائیکل فیلپس نے بتایا کہ اس کی پیچھے ایک سیکرٹ ہے انہوں نے جان مجھ کے بالکل ایسا نہیں کیا اور جب وہ ہاف سٹروک لے چکے تھے ان کو لگ رہا تھا کہ یہ بہت ہی گلتی ہوئی ہوگی شاید اور شاید وہ لوس کرنے والے ہیں اس ریس کو اس گول میٹل کو پر بعد میں وہ بتاتا ہے کہ یہ آٹومیٹک آیا تھا کیونکہ کچھ بارہ سال کی عمر سے وہ ایک خاص پروسس کی تحت ویجولائزیشن پریکٹس کرتے تھے which he has learned from his coach باب پاومن باب پاومن لگ بگ سات سال کی عمر سے لے کے 32 years of Michael Phelps کے کریئر میں ان کے کوچ کے روپ میں ان کے ساتھ کام کیے اور باب پاومن نے ان کو سکھا ہے ویجولائزیشن اتری سٹیف ویجولائزیشن تین طریقے سے ویجولائزیشن کرتے تھے پہلے how he wants the race to go کس طریقے سے یہ ریس پرکٹ ہو ان کے بیسٹ ان کے ہتھ میں اس کو ویجولائز کرتے تھے this is the first kind of visualization اس کے بعد وہ ویجولائز کرتے تھے اگر ایسا نہیں ہوا تو میچ یا ریس کیسے جا سکتی ہے how the race could go اور third type of visualization کرتے تھے کہ اگر ان کی سوچنے کے against میں کچھ کچھ الگ طریقے سے میچ ہوتی ہے how he is going to overcome that کس طریقے سے وہ overcome کریں گے اس سیچوشن کو اور تب ہی اس visualization کے تحت کئی بار انہوں نے half stroke لینے کی visualization practice کرا تھا اور انجانے میں اور بعد میں وہ بھول بھی گئے تھے but automatically ان کی جو brain waves ہیں ان کی جو brain patterns ہیں اس نے اس کو produce کیا crucial moment پہ جہاں پہ ان کے پاس سوچنے کے لئے کوئی موقع نہیں تھا دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے once you do this visualization practice again and again for years یہ اس طریقے سے record ہو جاتی ہے کہ آپ کو crucial moment میں اسی طریقے سے perform کرنے کا ایک automatic شکتی مل جاتی ہے اور effortlessly you do that خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ visualization نہیں کرتے ہو نا تو بھی آپ visualization کر رہے ہو but you are visualizing like any average person تو خاص موقع پہ difficult times میں وہ ہی average stroke آ سکتی ہے so that's the risk you have دوستو I am sure آج کے اس podcast سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا you would continue to do your visualization practice اگر visualization میں یا آپ کے emotional mastery میں اور mental toughness میں personal coaching کے تحت آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو help کر سکتا ہوں جو میں بہت اور سارے لوگوں کو help کر رہا ہوں تو آپ مجھے ضرور بھولائیے اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے sports center میں کسی طریقے کا workshop آپ چاہتے ہو جو میں آکے deliver کروں please call on me I will be there to help always thank you so much I love you all موسیقی موسیقی موسیقی